السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چنل اسلامی کورڈ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں قرآن پاک کے بارے میں اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ اللہ کی یہاں کتاب ہم لوگوں تک کیسے پہنچی ہے آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیجئے تاکہ جانتاری زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر یعنی کی نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور ان کو دنیا میں ہو رہی برائیوں کو ختم کرنے کا حکم دیا یعنی کی اس دنیا میں لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اس دنیا میں ہمارے نبی کو بھیجا اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو اپنی بات یعنی کی اپنا کوئی میسیج لوگوں تک پہنچانا ہوتا تو اللہ اپنے ایک خاص پریشتے کو اپنی کوئی بات یعنی کی وہ خاص میسیج دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش دیتے پھر اللہ کے اس میسیج کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں تک پہنچا دیتے تھے دوستو اللہ کے ان سارے میسیج کو اس وقت کے لوگ یاد کر لیتے تھے اور ان باتوں کو وہ ایک جگہ لکھ بھی لیتے تھے بعد میں اللہ کی ان ساری باتوں کو یعنی کی ان سارے میسیج کو اکھٹا کیا گیا کلیکٹ کیا گیا اور پھر یہ ہے قرآن پاک بنی مطلب کی دوستو قرآن پاک کے سینٹینس ورڈ اللہ کے سینٹینس ورڈ ہیں اللہ پاک نے جیسا کہا ویسے کے ویسے ہی یاد کر لیا گیا اور ویسے کے ویسے ہی لکھ دیا گیا اور دوستو اللہ پاک نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا ہے کہ بے سکھ قرآن کو ہم نے پیدا کیا ہے اور بے سکھ ہم خود ہی اس کی افاظت کرنے والے ہیں اور بہت سی جگہ ایسے قرآن کا کریسمہ بھی دیکھا گیا ہے جیسے یہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ قرآن کی افاظت کرنے والے بے سکھ اللہ پاک ہیں اور اسی وجہ سے آج تک قرآن میں نہ تو کوئی بدلاو یعنی چینجنگ ہوئی ہے اور ان سے اللہ نہ ہی کبھی اس میں بدلاو آ پائے گا اور اس کے علاوہ قرآن کو اس دنیا میں کروڑوں لوگوں نے زبانی یاد بھی کر لیا ہے یعنی کہ قرآن پاک کے کس جگہ پر کونسی بات لکھی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری باتیں لوگوں نے زبانی یاد کر لی ہے دوستو قرآن پاک میں اللہ نے لوگوں کو صحیح طریقے سے زندگی زینے کا صلیقہ بتایا ہے اللہ نے ایک انسان کو قرآن کے ذریعے بتایا ہے کہ اس کو کس طرح سے اس دنیا میں اچھے کام کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے قرآن پاک میں اسلام کے قانون بنائے گئے ہیں جیسے کہ اگر کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس کو کیا سزا ملنی چاہیے اگر کوئی ریپ کرتا ہے تو اس کو کیا سزا ملنی چاہیے گریبوں کے پڑوشیوں کے حقوق بتائے گئے ہیں مطلب کی دوستو قرآن پاک نے زندگی زینے کا پورا سلکہ بتایا ہے مگر دوستو کچھ نادان بولتے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو ہم ایسے لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ اس کا سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ جب کوئی انسان قرآن کو ریڈ یعنی پڑتا ہے تو پھر وہ خود ہی سمجھاتا ہے کہ اس طرح کی باتیں تو خدا ہی کر سکتا ہے اس طرح کی باتیں کوئی انسان نہیں لکھ سکتا ہے اور اس کا دل اس بات کو مان لیتا ہے کہ بے سرک یہ کتاب اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتاب ہے دوستو آج تک جس نے بھی قرآن پاک کو پورا پڑا ہے وہ اس سے انسپائر ہوئے بغیر نہیں رہا ہے کئی بار تو ایسا دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ کچھ لوگوں نے قرآن میں کمیاں یعنی کہ گلتیاں نکالنے کے لیے اس کو پڑھنا شروع کیا اور جب انہوں نے پورا پڑھ لیا تو پھر ان کی سوچی بدل گئی وہ سمجھ گئے کہ قرآن میں جرے برابر بھی کوئی گلتیاں کمی نہیں ہے دوستو آپ کو قرآن پاک سے دل سے محبت ہے تو آپ کمیٹ بوکس میں صبحان اللہ لکھ کر اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو سیر ضرور کر دیجئے